وقار چیما صاحب ایک تاثر ایسا ملتا ہے کہ جس وقت انتخابات ہوئے انتخابات کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پہ کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے نو مئی میں جو بھی لوگ ملوث ہیں انہیں عدالتوں سے زمانتیں بھی مل رہی ہیں وہ حلف بھی اٹھا رہے ہیں تو اس سے ایک تاثر ایسا سب بنتا ہے کہ جسے کہتے ہیں کوئی ڈیل ہو گئی ہے کوئی بات بن گئی ہے آپ کے خیال میں کچھ ایسا ہے رنسا پاکستان کی ایکنومک کنڈیشن تو خراب ہے یہ آپ میرا نام بھی بھول گئے ہیں سر سوری کمر چیما سوری غلطی سے وقار چیما ہو گیا مجھے آپ کمر سے وقار بنا دی ہیں لیکن تینکیو آپ کو یاد ہے ماذرت ماذرت دیکھیں رنسا بڑی امپورٹن ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں اس وقت پاکستان on back to democracy ہے ہم ڈیموکریٹک پات پہ چل رہے ہیں دوبارہ اس ملک میں بہت بڑی ڈیموکریٹک ایکسائز ہوئی ہے اور ہمارے لیے جو چیز امپورٹن ہے جو آپ نے نو مئی کے حوالے سے بات کی ہے دیکھیں اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کچھ چیزوں پہ ہولڈ رکھوایا ہوا ہے جیسے ہی سپریم کورٹ کا ہولڈ ختم ہوگا تو یہ سارے کے سارے کیسز میں لوگوں کو سزائے ملیں گی دیکھیں ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے جو نو مئی کو پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ کیا گیا ہے آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر بیٹھ کے لوگ کیا سوچتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام تو ہم اربوں روپے میں پاکستان میں نہیں کروا سکتے تھے جو وہاں پہ ایک سیاسی جماعت نے خود ہی کر دیا پاکستان فوج کے اوپر تو حملے اگر کرے گا انڈیا اگر آپ امیجن کریں کہ انڈین فورسز کسی کورٹ کمانڈر رہوز پہ کریں گے تو آپ پاکستان کے کیا رسپونس ہوگا وہ تو ذاری بات ہے انڈیا کو ہم علاقے رکھ دیں گے لیکن یہ اپنے اندر لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایسا کیا سمجھا کہ ہم پاکستان کی لائن فورسمنٹ اجنسیز پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اداروں کو اس طرح بدنام کریں ریاست بالکل اسی طرح سوچ رہی ہے جس طرح نو مئی کے بعد ایک پاکستان کی عوام نے ریاست کو یہ کہا ہے کہ ان لوگوں سے بدلہ لیا جائے لیکن دیکھیں اس سارے پراسس کی اندر قانون کو نہیں بھولنا اس سارے پراسس کی اندر جو جیدیشیل پراسس ہے اس کو اگنور نہیں کرنا ایک پراپر طریقے سے لیگل میکنزم کو فالو کرتے ہوئے ہم نے ان ریاست نے ان لوگوں کو سزائیں دینی ہیں اور اس میں کورٹس اپنا کچھ کام کر رہی ہیں جیسے ہی سپریم کورٹ ذاری بات ہے اس نے جو پوزیشن لیئے اسے پیچھے اٹھے گی تو ان تمام لوگوں کو سزائیں بھی ہوں گی اور ہونی بھی چاہیے اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ جا کے اپنا حلف اٹھائیں گے دیکھیں ادھر بھی ہم قانون کی رسپیکٹ کریں گے اور عدالتوں کی رسپیکٹ کریں گے اگر عدالتوں کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر ملٹیپل کیسز ہیں اور یہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے عدالوں پہ حملے کیے ہیں کنٹونمنٹس پہ حملے کیے ہیں ہمارے شہدہ کے جو مانومنٹس ہیں ان کو گرایا ہے تو اس کے باوجود اگر ہماری عدالتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اس سنس میں کہ ان کو جا کے حلف لینا چاہیے تو ایک تو ہماری عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جیڈیشل پروسس کو فالو کیا جا رہا ہے دوسری ہماری عدالتیں سمجھتی ہیں کہ پارلیمنٹ کو چلنا چاہیے ڈموکریسی کو آنا چاہیے لیکن کمر چیما صاحب لیکن کمر چیما صاحب سوری ٹو سی ٹھیک ہے آج وہ حلف لے رہے ہیں جو بھی لوگ اس وقت مختلف مقدمات میں نامزد ہیں ایک شخصیت پنجاب میں وزیراعلا کے لیے نامزد ہو چکی ہے کل وہ کنٹیسٹ کریں گے ایک شخصیت خیبر پختونخواہ میں علیہمین گنڈا پور کنٹیسٹ کریں گے چیف منسٹر کا اور وہ کل چیف منسٹر بن جاتے ہیں جو نمبر گیم ہمارے سامنے تو پھر جب کل انہیں سزائیں ہوں گی تو پھر ڈیموکریسی پر حملہ تصور ہوگا کیوں حملہ ہوگا جی دیکھیں اس سے پہلے بھی تو لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں یہ جو جوڈیشل پروسس ہے اس کو آپ کیا مزاد سمجھتے ہیں دیکھیں اگر ادارے جو ہیں وہ جا کے اپنی سپریم کورٹ میں یا ہائر کورٹ میں یا لور کورٹ میں جو اپنے ابزورویشن دیتی ہیں جو کیسز کو فالو کرتے ہیں تو اس کے اوپر تو ایک لیگل آپ پر پاس اویڈنس ہے کہ جی ان لوگوں نے ایسے ایسے کیا ہے تو کل اگر گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ سزائیں ہوتی ہیں تو یہ ایک نارمل چیز ہے پوری دنیا میں سزائیں ایسے ہوتی ہیں بھارت میں انہوں نے نرندرہ موڈی جو ہے اس کو کرٹسائز کرنے پہ راہل گانڈی کو سزا دے دی اس کی میمبرشپ جو ہے وہ لوگ سبہ سے فارق کر دی گئی ان سے گھر چھین لیا گیا تو یہ بھارت میں ادور ہو رہا ہے یہ دیکھیں عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جو لیگل پروسیسز تھے ان کو بھی پلٹسائز کر دیا ہم نے اپنے اداریں خراب کر دیئے ہم نے اپنی جوڈیشری پہ حملے کر رہے ہیں جیسے آج کل بھی جوڈیشری پہ حملے ہو رہے ہیں اگر وہ فیصلے کرتے ہیں تو تب بھی حملے کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کل کو وزیر اعلیٰ ہو وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ہو اگر عدالتیں ان کو سزا دیتی ہیں نور کورٹ سزا دیتی ہیں ان کے پاس ہائر کورٹ کے دروازے کھلے ہیں سپریم کورٹ کے دروازے کھلے ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ سٹیپ بے سٹیپ پروسیس ہوتا ہے یہ اس میں کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی بزوک ہے آپ کے ہاتھ میں آپ نے بندے کو پارک کر دی ہے اگر آپ نے قانون توڑا ہے تو ریاست کہا جائے گی ریاست کے پاس بھی عدالتیں ہیں عام آدمی کے پاس بھی عدالتیں ہیں ریاست آپ کو کوئی ایکسٹر جوڈیشل سزائیں تو نہیں دے رہی لیکن کمر جیما صاحب ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے بہت سے کورٹرز اس بات کو آگے بڑھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہوا نو مئی میں گزر گیا اب چونکہ لوگ اسیمبلیوں میں واپس آ رہے ہیں اور پھر ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے ایک پولٹیکل ریکنسلیشن کی آپ کے پاس چونکہ خبر بھی ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ نو مئی کے معاملے پر بھی فیوچر میں کوئی پولٹیکل ریکنسلیشن ہو سکتی ہے یا اس کے کوئی چانسز نہیں ہیں رین صاحب ستر ہزار شہداء ہیں ہماری دشتگردی کی جنگ میں تو کیا سب کو دشتگرد گروپوں کو چھوڑ دیں ان کو کہیں جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ پولٹیکل ریکنسلیشن کریں گے ہم دشتگرد گروپوں کو چھوڑ دیں دیکھیں جن لوگوں نے سیاسی وائلنس کیا ہے آج بھی ہم یہ بڑی ایک مشہور اگزامپل ہے چھ جنوری کے امریکہ کے اندر جو رین صاحب سزائیں دی جارہی ہیں ڈرم کے حامیوں کو کس چیز کی سزا دے جارہی ہے اگر تو پاکستان کی کونسٹیشن کی تھوڑی بہت عزت رہ گئی ہے جو ہمارے لوگوں نے ختم کر دی ہے تو میں سمجھتا ہوں نو مئی کے لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے اس کا تعلق کسی پارٹی سے ہو کسی گروپ سے ہو اپر کلاس سے ہو لور کلاس سے ہو اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے پولٹیکل ریکنسیلیشن جو ہے نا اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ ریاست پر حملہ کریں اگر تو طالبان نے ریاست پر حملہ کیے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے اور اگر لوگوں نے پولٹیکل وائلنس کے نام پر ریاست پر حملہ کیے تو ان کو بھی سزائیں ملنے چاہیے میں سمجھتا ہوں مافی کسی قیمت نہیں ہونی چاہیے اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پہلے ریاست پر حملہ کریں اور باہر میں کہیں جی ہمیں مافی دے دیں ہم براؤڈر نیشنل کنسینسس پیدا کرنا چاہتے ہیں ایسے تو کل کو کوئی بھی اٹھ کے ریاست کو چیلنج کر دے گا اور آپ کو پتہ ہے جیسے ریاست ہماری چیلنج ہوئی ہوئی ہے یہ ہمیں ایک لانگ ٹرم مسئلے کو ہمیشہ کے لیے سیٹل کر دینا ہے یہ جن لوگوں نے پہلی دفعہ یہ کیا یہ آخری دفعہ ہونا چاہیے سیند صاحب میرا کھیال ہے یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے